شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے عبداللہ بن عمرو سے مر بھی ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے اپنی انگلی کو موڑا اور فرمایا یقیناً صلح رحمی رحمان عز و بجل سے ملی ہوئی ایک گھنی ٹہنی ہے اس کی ایک فسی و تیز زبان ہے جو چاہتی ہے بولتی ہے تو جو شخص اسے ملاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ملاتا ہے اور جو اسے کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کاٹتا ہے عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا فرما رہے تھے ایک سیدھا سادھا مسلمان بہت زیادہ روزے رکھنے والے اور اللہ عز و جل کی آیات کے ساتھ بہت زیادہ قیام کرنے والے کے مقام تک اپنی عادت کی امدگی اور اچھے اخلاق کی وجہ سے پہنچ جاتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو نہ تو انبیاء ہیں اور نہ ہی شہدہ لیکن قیامت کے دن ان کی اللہ کے ساتھ قربت کی وجہ سے انبیاء اور شہدہ ان پر رشک کریں گے ایک عرابی اپنے گھٹنوں کے بل کھڑا ہو کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول ہمیں ان کے بارے میں بتائیے اور ہمارے لیے ان کی وضاحت کیجئے آپ نے فرمایا وہ مختلف قبائل میں سے لوگوں میں سے غیر معروف لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے دوستی کی اور اللہ کے لیے آپس میں محبت کی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے لیے نور کے ممبر رکھے گا لوگ ڈر رہے ہوں گے لیکن یہ نہیں ڈریں گے یہ اللہ کے وہ دوست ولی ہوں گے جن پر ترجمہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے ہم Horizلہ ہم However یہ gorgeous جن ہم ہم